شیر میری نظر میں اور بھی ہے جس میں اس کو دیکھی رہا تھا اور اس میں سیمنٹ کمپنیز ہیں آپ کو دھانا ہے سیریز کے سٹارٹ میں سیمنٹ کمپنیز میں اچھی بائیں گا یہ الٹرا امبوجا یہ دو شیر تو کافی ایکٹیو ہیں ان دونوں میں سے کیا کوئی اور بھی سیمنٹ کمپنیز ٹھیک لگ رہے ہیں گورانگ سیر ایک بار آپ کے پاس میں آ رہا ہوں میں کیونکہ مونسون ختم ہو گیا حالانکہ بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ مونسون میں کنزمشن ایک دم سے گر جاتا ہے ڈاؤن ہو جاتا ہے میرا تھوڑا کم ماننا ہے جب بارش ایک جگہ سب جگہ میں تھوڑی ہو رہی ہے آج کل تو بارش بھی ایسی ہوتے کئی جگہ بھاڑا کئی جگہ تو ڈیفیسٹ بھی ہو جاتا ہے اور دوسرا پوائنٹ اب انفرا کا جو کام ہے نا سرو بہت بڑے پیمانے پر ہوتا ہے اور اس میں ایسے ایسے ٹیکنالوجی آسکی ہے کہ آپ سیمنٹ ڈالو کل تک سوک جائے گا ایسا بھی ہونے لگ گیا تو کیمیکلز بھی ڈلتے ہیں ان کے اندر تو میں تھوڑا اس میں کم بلیو کرتا ہوں کہ مونسون میں کنزمشن گر جاتی ہوگی لیکن پھر بھی چلیئے مان بھی لیں تو مونسون تو ختم ہو رہا ہے تو ملک کنزمشن ایکٹیوٹی واپس تیج ہو سکتی ہے سیمنٹ چلے گا سر ڈمپی جی ابھی اپنے ریل اسٹیٹ سیکٹر کو لے کر کے پرشنا پوچھا تھا تو ریل اسٹیٹ جو دھاچہ کھڑا کرتے ہیں وہ ایسے ہی تھوڑی کھڑا ہوتا ہے اس میں سیمنٹ بھی جاتا ہے اور لوہا بھی جاتا ہے اور کارکرم کی شروعات میں شرشتی جی نے پرشنا پوچھا تھا دھاتو شیطر کو لے کر کے تو سیمنٹ اور لوہا یہ دونوں ایسی کومورٹی ہے جو پوری طریقے سے نربھر ہے جس پرکار سے نرمان کاریا ہوتا ہے اور نرمان کاریا اگر تیور گتی سے آگے بڑھتا ہے تو سوہبہ بھی کھے سیمنٹ اور دھاتوں کی کھپت بھی اتنی ہی تیور گتی سے اوپر ہوگی آپ کی بات پر میں بلکل سہمت ہوں کہ بارش کے موسم میں آج سے پانچ شال یا چھ سال پہلے ایسے مانا جاتا تھا کہ سیمنٹ کے بوریوں کے آواغمن کے آنکڑے ہیں وہ نربھر کرتا تھا بارش کے موسم بارش کے موسم میں کم لیکن پچھلے پانچ سال کا ادھیان میں نے کیا ہے میں نے ابھیاس کیا ہے پانچ سال کا اگر آپ ڈیٹا نکال کے دیکھ لے تو جون سے لے کر کے سپٹیمبر تک سال در سال جو سیمنٹ کے بوریوں کے آواغمن آنکڑے ہوتے وہ سال در سال اوپر جا رہے اور جو ٹیکنالوجی کی آپ نے بات کی تو پہلے اکیس دن انتظار کرنا پڑتا تھا وہ سلاپ کو سوکھنے کے لیے آج 24 سے 48 گھنٹے میں وہ سوک جاتا ہے اور اس کے اوپر نرمان کاجہ شروع ہو جاتا ہے تو ٹیکنالوجی بھی بہت آگے بڑھ چکی ہے چاہتین یا چار دکھر نام ہے آلٹر ٹیک اے سی سی امبو جا اور گریسیم خریداری کی سوچی میں مجھولی کمپنیوں میں ہماری خریداری کی رائے ہے دالمیا بھارت ریمکو سیمنٹ جے کے لکشمی سیمنٹ بیرلا کورپ انڈیا سیمنٹ جی سی کمپنیاں ہیں جہاں پر ہماری خریداری کی رہا ہے اور یہاں پر بھی ڈپی جی لاغت کھرچ کو لے کر کے پچھلی پتی ورش میں شد منافع کے آنکڑوں میں دباؤ تھا اب وہ بھی اتیاس ہو چکا ہے بات کر لیتے ہیں انڈیسنٹ بینک سے کیونکہ یہ شراج فوکس میں رہے گا سمنٹ کٹھ پلیا جو کی امڈین سیئو ہیں ان کو تین سال کا ایکسٹینشن مل گیا ہے بورڈ کی طرف سے اور اس پر اب آر بی آئی کے مہر کا انتظار ہے اس پر ایک ویو لیتے ہیں گورانگ سار انڈیسنٹ بینک انڈیسنٹ بینک اور کوٹک بینک اگر ہم ان کی بات کریں تھی یہ دو بینکنگ سٹاکس ہیں جو اس سال میں انڈر پرفارم کیے ہیں دگجوں کے مقابلے یعنی کہ ایس ڈی ایسی بینک کو بھی لے لیجی یا پھر ایس ایسی بینک کو بھی اس میں جول لیتے ہیں کیا یہ خبر پازٹو ہے بینک کے لیے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پندرہ سو روپے کے آس پاس جا کے سٹاک رکا تھا پھر نیچے گرہ اس کے بعد پھر سے تھوڑی ریکاوری آ رہی ہے کیا کرنا چاہیے اس میں آپ کو بھی پرنام اور شکو پروبات ہمارے طرف سے تو اگر آپ تلنا کرنے جائیں نیچی شیطرے کی بینک میں تو شاید آپ کو تھوڑا بہت فیقا پر نینڈسنٹ بینک اور کوٹک مہندرے بینک میں جہاں تک اوپر کے طرف کے دائرے کا پرشن ہے HDFC بینک بھی چل گیا Axis بینک چل گیا ICACA بینک چل گیا لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت پچھڑا پن آپ کو کوٹک بینک اور انڈسنٹ بینک میں دکھائی دی رہا ہے اگر آپ آکڑے کی بات کریں نتیجوں کی بات کریں تو سودھار دیرے دیرے ہو رہا ہے پرشتیتیوں میں سے اُبھرتے ہوئے نام ہے یہ دونوں کوٹک بینک اور انڈسنٹ بینک اور جو خبر ہے میرے خیال سے اس کو لے کر کہ لمبی عوضی میں آپ کو شاید تھوڑا بہت صدار اور ہوتا ہوا نظر آئے گا اگر آپ نیویش اور لکشان کی بات کرتے ہیں لمبی عوضی کی تو کوٹک مہیندر بینک میں 2200 کے اوپر کے لکشان ہے اگر مجھے ٹھیک طریقے سے یاد ہے تو اور انڈسنٹ بینک پر جس میں آپ نے پرشن پوچھا ہے وہاں پر ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید آپ کو 1750-1800 کے پار کے لکشان لمبی عوضی میں آتے ہوئی دکھائے دیں گے اور ہمیں یہ بھی لگ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک پورٹفولیو ہے تو اس پورٹفولیو کا ایک اہم حصہ وطیع شیطر ہمارے ہماری رائے میں انیواریاں ہوگا رکھنے کے لیے کیونکہ آگے جا کر کے اگر ہماری ارثوستہ کو آگے بڑھنا ہے وکاسدر کو آگے بڑھنا ہے اور اتھپادن کو لے کر کے بھارت ورث میں بڑی بڑی شمتہ کھڑی ہوگی تو ظاہر ہے آپ کو رین کی مانگ یعنی کریڈٹ ڈیمانڈ جیسے ہم کہتے ہیں وہ بھی اوپر کے طرف جاتی ہوئی دکھائی دے گی جس پرستیتی میں نیٹ انٹریسٹ انکام نیٹ انٹریسٹ مارجنز اور شد منافعے میں سکارات مقصر آتا ہوا دکھے گا یہ آپ کے لئے رائے ہوگی